چھتے امام کے زمانے میں ایک شخص آیا ہے آنکھے کہا مولا پھلیس گوڑ عجیب واقعہ کہا مولا میں فلا مستی میں رہتا ہوں وہاں پہ ایک خاتون کا انتخال ہوگی یہ دیکھیں یہ واقعہ کس کے ساتھ بھی ہو سکتا مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا دیکھ یہ واقعہ عورت کا ہے کہا مولا ایک خاتون ایک لیری کا انتخال ہوگی اس لوگ کفر نماز کے بعد جب ہم میت کو نیچے لٹھاتے ہیں لہب میں گریب میں تو زمین اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے زمین اس کو ایکسپ نہیں کر رہے جیسی لٹھاتے ہیں مہیت کو زمین باہر پھینک دیتے ہیں مہیت ایک دم باہر آ جاتے ہیں اچھل گئے دوسری دیسری چودی لہت تک کھوڑا اب کیا کرنا چھوٹو نہیں سکتے تو امام اب مولا کیا کرنے کوئی حل بتائی تو امام نے کہا کہ ایسا کر میرے جد کی لہت کی خواہ کے شفاہ کسی پاک کپڑے میں رکھا مہیت کو لٹانے سے پہلے وہ رکھا اس کے بعد مہیت کو لٹا وہ گیا خواہ کے شفاہ ملی ہے خواہ کے شفاہ وہ زمین اکھیل ہوں گیا کپڑے میں رکھا رکھے پہلے لہت کے اندر رکھا پھر مہیت کو لٹا جب لٹایا ہے کہ زمین میں ایکسپ کر دیا لہت کو بند کر دیا اب امام کے پاس پر لٹ گیا کہا مہنا یہ معجرہ کیا ہے تو امام نے کہا یاد رکھے یہ عجیب ہے اس کے بعد سے آج ہم جو کرتے ہی عمل کیوں کرتے ہیں حل کی لہت میں خواہ کے شفاہ ہم کیوں لاتے ہیں امام کا جملہ عابد مرانی کا جملہ نہیں میرا امام کہتا ہے کہ جس لہت میں جس گریب میں خواہ کے شفاہ ہوگی پھر اس لہت میں کبھی عظام نہیں ہوگی یہ خواہ کے شفاہ کی برکت ہے میرا مظلوم میرا مظلوم میرا مظلوم امام حسین کی خواہ کی یہ برکت ہے اللہ ہم کو نصیب پھنچا ہے زیارت بھی نصیب ہوا خات شفاہ بھی نصیب ہوا کہ یہ برکت ہے اب اس عورت کا جو خونہ تھا وہ میں نہیں بتانا چاہتا اب میں اس میں جاؤں گا تو میری اور بیس پچیس نیٹ ہوگی کبھی کوئی مجھے پوچھنا چاہتا تو پوچھ لینا میں بتا دوں تو اب واپن جارا پھر میں مدینہ ہوں امام نے اسے پوچھا اس نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا کہ ان کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن حیرت اس بات کی ہے کہ یہ مدھی ان کے باز آئی کہاں سے کربلا کی خواہ تو وہ تو جانتا ہی نہیں ہے کربلا کی وہ کہنا جنب کی مدھی لوگوں نے کہا تو مولا نے بتا دیا کہ تمہارے گھر ہوگئے تمہارے گھر ہوگئے خاکش باز کی بات ہے اب ہمیشہ دعا کرنا جب آپ دعا ماننا نماز کے بعد خاکش باز جو اس دل آئے وہ ہاتھ میں لے ہاتھ میں لے گھر ہوگئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ دعا ہے خبول جو ہاتھ میں خاکش شفا ہو جن ہاتھوں کو برن کرو تم اللہ کی بارگاہ میں خاکش شفا کے ساتھ تو اس کی دعا کبھی رکھ نہیں اگر تمہارے معصوم بچے ہیں بات میں بات آری تو بلتے جاراں معصوم بچے ہیں سال دیر سال دو سال چار سال پانچ سال چھوٹے بچے ہیں معاشر ہیں ہیں کرائے کے بچے نہیں اپنے بچے بل رہا تو اگر معصوم بچے ہیں تمہاری کوئی حاجت پوری نہیں تم کیا کرو بچے کے ہاتھ میں خاکش شفا سال دیکھا آتا اس بھی کچھ بھی رہا سامنے بٹھے اور تم پیچھے بڑھے اب بچے بولا بیٹا تم کو صرف آمین بولنا ہے صرف آمین بولنا ہے اور تم دعا کرو کہ پروڑ دیگا مجھے یہ پاکا بچہ آمین بلدے پروڑ دیگا بیماری سے بچہ لے بچہ آمین بلدے پروڑ دیگا میں نے رسک ہے دروازے کھنے آمین ہو خاکش شفا ہاتھ میں وہ بھی معصوم بچے کے معصوم بچہ ہاتھوں بلند کر دیں تو رحمت خدا ایسے نظر دیں اللہ دروازے کھول دیتا خاکش شفا کے برکے اتنی برکے میں اتنی فضل کرنے کہ اسی جھڑے مام کا ارشاد بی بی کی تذبی کے بارے خاکش شفا کی تذبی جو آپ نماز کے بعد تذبیر پڑھتے شہزاد یہ کونے ہیں کی لاکھوں سلام میری شہزادی کو بی بی کے نام دیکھ سلام پڑھے محمد محمد بی بی کی تذبیر کے بارے اسی چھڑے مام کرنے چھڑے مام کہتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے بعد واجب نماز کے بعد میری دادی کی تذبیر ضرور پڑھنا وہ 34 ٹائنس اللہ اکبر الحمدللہ سبحان اللہ کہا یہ تذبیر واجب نہیں ہے بغیر تذبیر کے بھی ان نماز آپ کی مکمل ہوگی آپ نے تین مرتبہ اللہ حبہ کہا آپ کی سلام کیا آپ کی نماز مکمل ہوگی کمپلیٹ ہوگی جو نماز کا ثواب ہے وہ مل جائے گا لیکن چھڑے مام کہتے ہیں کہ جو تذبیر میری دادی کی تذبیر پڑھے گا اس کی تذبیر خبولیت نماز بنے گی آپ سوچو تذبیر زہرہ کا کیا عجل ہے کہ تذبیر واجب نہیں ہے مستحب ہے لیکن یہ ایسا مستحب ہے جو واجب کو خبول کر رہا ہے ہر پریشانی میں بی بی جڑے میں بہتے ہیں کہ بی ہمیں دادی کی تذبیر پڑھے گا ہر پریشانی کوئی پریشانی ہے خدا نہ خاطر تذبیر پڑھا بیماری ہے کسی بیمار کو پڑھ جائے گی بی بی کی تذبیر پڑھ کے حدیات اللہ اس تذبیر زہرہ کا ساتھ شادی نہیں ہوئی رشتہ نہیں ہے لڑکیوں کا میں لڑکیوں سے اگر تم لڑکی ہے شادی نہیں ہوئی تو وہ روزانہ دو رکھیں شہزادی کونین کی حاجت سے نماغ پڑھے اور بی بی کی تذبیر نماغ کے بعد پڑھے اس کے بعد ایک تذبیر الگ سے پڑھے ایک دو منٹ کا عمل نہیں تذبیر پڑھ کے اللہ کو واسطہ دے تذبیر بی بی زہرہ تھا اور یہ بولے کہ پروردگار یہ تجھے بی بی زہرہ کی اس تذبیر کا واسطہ مجھے اپنی طرح سے اپنی طرح سے ایک مولا خسین کا BE کا چاہنے والا عطا ہیا چالیس دن کے اندر عشتہ ہے لیکن اس موقع نہیں ب town کے مجھے بڑا ہےانسوم چاہیے کلین شیر چاہیے بڑے باگ چاہئے جنھ لگے ہو یہ سب نہیں ہوا یہ بولو کہ علی والا چاہد IT یہ بولو کہ امام حسین کا چاہنے والا چاہ امام حسین کا چاہنے والا اباں امام علی sine کا شی초 ہوما تو پرفیٹ انسان پرفیٹ مکمل انسان یہ دعا چالیز دن یہ تذبیح پڑھو بی بی کی اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے گھر کے حالات بدلتے کیسے اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے رشتے آتے کیسے اس کے بعد دیکھو عورت لوگا یہ چاہتی ہے کہ ہیپی میریڈ لائف رہے ہیپی میریڈ لائف تذبیح بی بی زہرہ پڑھ کے اللہ سے دعا کرنا کہ امام علی اور بی بی زہرہ کی زندگی کا واسطہ ان کی محبتوں کا واسطہ ہماری زندگی میں محبت کرنا